بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنائیں جناب کیا حال ہیں آپ حضرات کے امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھے ہم سب کے حال پہ اللہ کرم فرمائے رحم فرمائے آمین سمع آمین تو حضرات اب جو آپ حضرات کے لئے میں نسخہ لائیا ہوں بہترین نسخہ ہے بہترین یہ بھی حازم نسخہ ہے میدے اور جگر کو زبردست یہ کام پہ لگاتا ہے جو کام چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا میدہ اور جگر سست ہوئے وہ ہوتے ہیں ان کو خاص طور پہ جگر کے لئے تو بڑا نسخہ ہے کہ اس کو جگاتا ہے آم بھی اٹھو کام کرو خون بناو میدے کو اور جگر کو دونوں کو بہترین جو ہے نا یہ چلاتا ہے اور زبردست نسخہ ہے جو بنائیں گے وہ یاد ہی کریں گے کہ کیا کمال کا نسخہ ہے اور اتنا آسان اور اتنا سستہ نسخہ اتنا بہترین کوئی الجھاؤ نہیں ہے کسی قسم کی وہ خرابی نہیں ہے آپ جہاں بھی ہیں وہیں آپ کو چیزیں مل جائیں گی آسانی سے ملنے والی چیزیں ہیں مشکل نہیں ہے یہ نسخہ جو ہے بہت آسان نسخہ ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں جی آزمہ تو کرتا ہی ہے خاص طور پر جناب جو ہے نا آزم ایسا ہے کہ جیسا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے سنی ہوئے مثال دیتے ہیں کہ لکڑ آزم پتھر آزم یہ دعائی وہی ہے ایسے ہی سمجھیں گے لکڑ آزم پتھر آزم والی دعائی ہے جو بھی کھائیں گے انشاءاللہ ایسے زبردست آزمہ ہوگا کہ بہترین قسم کا خاص طور پر ان لوگ کے لیے ہیں جن کے یہ پیٹ مٹکے کی طرح پھولے رہتے ہیں گیس خارج ہوتی نہیں ہے بڑے بیزار ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے تو لا جواب توف ہے ایسے سمجھیں کہ اس دعائی نے ایسا کمال کرنا ہے کہ آپ ایدھر دعائی کھائی نہیں ہیں ادھر جناب علی گیس کا خراج شروع اور فوری ریزلٹ چندی مٹ میں انشاءاللہ طبیعت فریش ہشاش بشاش گیس ختم وہ پھولے ہوئے پیٹ جو ہیں وہ بہترین زبردست نظام ہوگا یہ دعائی بنائیں اور اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے کہ ایسا لا جواب نسخہ جو ہے اور ایسا آسان نسخہ جو ہے آپ ادھرات کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو آپ ادھرات سے گزارش یہ ہے کہ ان نسخوں کو شیر بھی کیا کریں اور لوگوں کے بھی کام آئے اپنے تک محدود نہ رکھا کریں یہ نسخے دے رہا ہوں یہ میری ایسے سمجھیں کہ زندگی کا نچوڑ ہے ایک ایک نسخہ پتہ نہیں کیسے کیسے حاصل کیا کدھر کدھر سے کیا اور آپ ادھرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ خود بھی بنائیں خود بھی استعمال کریں اپنے عزیزوں کو دوستوں کو عوام کی خدمت بھی کریں اس کو شیر کر کے یہ بھی ایک قسم کا صدقہ جاریہ بھی ہے کسی کا بھلا ہو جائے تو ظاہر ہے سواب کا کام بھی ہے دعائیں بھی ملیں گی جو بھی اس سے اچھا ہوگا ظاہر ہے وہ دعائی دے گا بدعا تو کوئی نہیں دے گا برا تو کوئی نہیں کہے گا جس کا بھلا ہوگا ہے جس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کے لئے بھی دعاؤں کا مجھے بنے گا دعائیں دے گا میرے لئے بھی صدقہ جاریہ ہے آپ کے لئے بھی تو ضرور شیر بھی کیا کریں اور لوگوں کو دوستوں تک بھی پہنچایا کریں اس کو جس طرح بھی ہو تو اب ادھرات نسخہ جو ہے آپ ادھرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں دیکھئے کیسا زبردست نسخہ ہے جی اس میں چیزیں کون کون سی ہیں جی سوڈا بائی کارپ سوڈا بائی کارپ میٹھا سوڈا ہوتا ہے نا جی وہ دس گرام آپ نے لینا ہے صرف دس گرام میٹھا سوڈا اب سنتین ایک بوٹی ہوتی ہے جی یہ پنساریوں سے ہاں ہم ہر جگہ گاؤں میں ہوں پنساری وہاں سے مل جائے گی شہر میں ہوتا بھی مل جائے گی پانچ گرام آپ نے افسنتین لینی ہے ریوند خطائی یہ بھی پانچ گرام لینی ہے اور نوشادت ٹھیکری یہ بھی پانچ گرام لینا ہے کوئی دیکھ لیں ساری کی ساری عدویات جو ہیں ہر جگہ ملنے والی آسان اور سستی درین ریوند خطائی ہے افسنتین ہے نوشادت ٹھیکری ہے اور میٹھا سوڈا ہے سوڈا بھائی کارب تو یہ بہترین چیزیں ہیں اور آسان ملنے والی ہیں لے کے جس مقدار میں بتایا ہے پانچ پانچ گرام یہ چیزیں لینی ہے دس گرام میٹھا سوڈا لینا ہے آپ نے ان کو باریک کر کے سفو بنا لینا ہے سفو اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہ دوائی بس تیار ہے جی آپ ادرات کی اور اتنا بہترین دوائی جو ہے اتنے کم وقت میں آپ کے لیے تیار ہو گئی ہے اب اس کو کھانا کیسے ہے جی ایک ایک گرام جو ہے کھانے کے بعد ایک گرام جو ہے پانی کے ساتھ لینی ہے ٹھیک ہے اگر ایسے دوائی نہیں کھاتے تو یہ ہزار میلی گرام والے کیپسول ہوتے ہیں ایک ہزار میلی گرام والا وہ کیپسول بھر لیں محفوظ رکھیں ایک ایک کیپسول جو ہے وہ صبح شام کھا لیں صبح دوائی شام بھی کھا سکتے ہیں پانی کے ساتھ کھانا ہے کھانے کے بعد کھانا ہے آپ دیکھیں گے جناب یہ جو جتنے فوائد میں نے ارز کی ہیں ایک بھی فائدہ حاصل ہو جائے یہ جو پیٹ ہوتے ہیں مٹکے کی طرح پولے ہوئے بندے کو سانس پولا ہوتا ہے گیس کی وجہ سے گیس خارج نہیں ہو جائے بندہ کہتا ہے گیس خارج ہو جائے تو مجھے سکون مل جائے اتمنان ہو جائے یہ جو گورات ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے یہ دور ہو جائے گی اور جیسے گیس کا خارج ہوتا ہے بندہ مطمئن ہو جاتا ہے فریش ہو جاتی ہے طبیعت تو یہ اس کے لئے یہ پہترین ہے میدے کو بھی سیٹ کرتی ہے اور جگر کو بھی سیٹ کرتی ہے اور گیس کو ختم کرتے ہیں تو اس کو بنائیں خود بھی فوائد حاصل کریں دوسروں کو بھی دوسروں کے لئے بھی بہتری کا یہ سامان کریں سب کو یہ نسخہ پہنچائیں اللہ رب العالمین ہم سب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں قبول فرمائیں اور لوگوں کا اس میں بہتری ہو اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیں کرم فرمائیں اب اجازت چاہتا ہوں آپ عزارات سے اللہ حافظ